اب جب سسٹم میں سے آپ نے بھی ساکھیاں نکال دیا ہے سسٹم طاقت بار کر دیا ہے ہیوی ڈوز کے ساتھ تو سسٹم کو آپ کی ضرورتی نہیں ہے کیوں نہیں کیوں؟ آپ کی جمہوریت کی میرے کیامرے کی سسٹم ضرورتی نہیں ہے بلکل نہیں آپ کا یہ جو آن ایر نہیں چلے گا آپ کے چینل پر یہ آپ کا کلپ چل جائے گا بعد میں سوشل میڈیا پر وہ زیادہ چلے گا آپ جتنے مشکل سوال کرتے ہیں اور آپ کو کہ تو میں دنستہ کئی دفعہ میں میں آوائیڈ کر جاتا ہوں کہ سانو ساڑھی نوکری تو ہی نہ پھارک کرواتا ہے میں آپ کو اقیقت کہہ رہا ہوں اور میری بات سنے آپ کرتے ہیں نا آپ چینل میں ایک مین چینل کے آج انکر ہیں ووٹ کو عزت دو کا نیرٹیف تھا کدھر ہے اور کیا نیرٹیف ہو تو اسے سمجھنا ہے کہ یہ ووٹ کو عزت دو ہے ٹرس پارٹی بھی رہی ہے نون لیک رہی ہے کبھی کسی نے دس سال کا پندرہ سال کا پلائن کبھی کسی نے آرمی چیف چار سال پہلے نہیں لگایا تھا میں نے بڑا پتا کیا وہ جنرل فیض کو نہیں بنانا ساتھ ہے مجھے بتائے آپ گلی ملے میں ہم کیا سنتے ہیں آپ زیر مملکت تھے جب تو نواشر صاحب کے آپ بہت پروز ہو گئے تھے اور آپ کی قربت اتنی بڑھ گئی تھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ساکر بن سال صاحب نے آپ کو نائل کر دیا بن کوٹ پین اڑا دیا آپ کو قربت وجہ تھی یا پارٹی کندر سے کسی نے فلڈنگ لگوا دی تھی کوا کیا تھا میں بھی آپی کی طرح کا تھا آپ کو بھی میری باتیں تو اس فقط بنائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں پھر وار کچھ ملا نہیں ہے اور میری لیے یہ تانہ نہیں ہے میری لیے یہ اعزاز تھا جو میں ناہل ہوں اب میں سے یہ بتائیے کہ نواشر صاحب جو ہیں وہ ورکو عزت دو کا نیراتف تھا کدھر ہے اور کیا نیراتف ہو تو اسے سمجھنا ہے کہ یہ ورکو عزت دو ہے یا کوئی نیراتف ہو تو بدل جائے کوئی تبدیل ہو جائے کوئی منٹ ہو جائے چھپیس میں نہیں در میم کی طرح وہ کیسے پتہ چلے گا وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آئیڈیل قسم کی جمہوریت چل رہی ہے یا یہ آئیڈیل قسم کی سیاست کی جا سکتی ہے تو ناممکد ہے چلے اسی سرے بتا دیں کہ سو میں سے کتنے پرسنٹ والی جمہوریت کی جا سکتی ہے یہاں دیکھیں میری بزارے سنیں آج بھی کنٹینیوٹی چوتھا پانچوال ایکشن لگاتار ہو گئے آج سے مانمکد ہے کسی پیپس پارٹی دو دفع رہی ہے پیپس پارٹی بھی رہی ہے نون لیک رہی ہے کبھی کسی نے دس سال کا پندرہ سال کا پلان نہیں کیا کبھی کسی نے آرمی چیف چار سال پہلے نہیں لگایا تھا کبھی کسی نے یہ نہیں لوگوں کی آپ نے کبھی میں نے بڑا پتہ کیا وہ جنرل فیض کو نہیں بنانا چاہتے مجھے بتائیں آپ گلی ملے میں ہم کیا سنتے تھے تو ڈس انفرمیشن بھی بھی آپ مجھے بتائیں اس ڈس انفرمیشن اتنی ڈس انفرمیشن یعنی کہ کون جاج ہوگا کس چیمبر کا کب جاج جائے گا کون سینریٹی بھی میں ہوگا پھر نمبر ون چلے گا پھر ٹو چلے گا پھر تھری چلے گا پھر فلان چلے گا پھر یہ اکمال کرتے ہیں اور اس میں معاملے دیکھیں اس جمہوریس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر اسٹبلشمنٹ ایک بہت طاقتور وہ ایک حصہ ہے اس ملکہ اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کام نہیں کر سکتے صوبوں میں کون اب جب سسٹم میں سے آپ نے بھی ساکھیاں نکال دیا سسٹم طاقتور کر دیا ہیوی ڈوز کے ساتھ تو سسٹم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں کیوں آپ کی جمہوریت کی میرے کیامرے کے ساتھ بلکل نہیں دیکھیں میرے میرے جو مرضی بھی آپ کہیں آج بھی پاکستان میں سوشل میڈیا میڈیا بہت حد تک ازاد ہے آپ کا یہ جو آن ایر نہیں چلے گا آپ کے چینل پر یہ آپ کا کلپ چل جائے گا بعد میں سوشل میڈیا پر وہ زیادہ چلے گا آپ جتنے مشکل سوال کرتے ہیں اور آپ کو کہتو میں دنستہ کئی دفعہ میں اوائیڈ کر جاتا ہوں کہ سانو ساڑھی نوکری تو ہی نہ پھارک کروا دن میں آپ کو عقیقت کہہ رہا ہوں اور میری بات سنے آپ کرتے ہیں آپ چینل میں ایک مین چینل کے آج انکر ہیں آپ کی یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی جو آپ کے وی لاؤگز اور باقی چیزیں ہیں آپ کو کمی کرتے ہیں توسی کوئی لگی لپٹی نکال کرتے ہیں ایتے ہی پھیر دنے پھڑ کے چنگے طاقتور نہیں آج بھی آپ ایک مین چینل کے انکر ہیں پرائم ٹائم کی تو ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں آئیڈیال چیزیں نہیں ہیں لیکن انیامی چیزیں ماریاں نہیں ہیں دوسری سائٹ پہ آئے نا مجھے یہ بتائیں پرفارم کر کے جگہ بناتے ہیں نا جو پولیٹیشنز کے پاس رول ہے تعلیم صحیح کرنی ہے کیا کہتے ہیں آپ نے سید کا معاملے ٹھیک کرنے ہیں گورنس کے معاملے ٹھیک کرنے ہیں آپ کی پروسیکیوشن کی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں آپ نے اس میں تو کوئی نہیں آپ کو روک رہا پی اے اے کو خسارے سے بچانے سے تو کوئی نہیں روک رہا سٹیل مل کو خسارے سے نکالنے کے لیے تو کوئی نہیں روک رہا آپ چند ایک ایشوز ہیں کہ انٹرنل سیکیورٹی پولیسی یا فورن افیرز میں ایک ادارے کا اپنا رول یا اس کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے وہاں اس کو آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی یہ تو بڑی بہی بہت سپیس ہے آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں آپ وزیر محملکت تھے جب تو نواشی صاحب کے آپ بہت بہت کروز ہو گئے تھے اور آپ کی قربت اتنی بڑھ گئی تھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ساکر بنصار صاحب نے آپ ونائل کر دیا بین کوٹ پہ اڑا دیا قربت وجہ تھی یا پارٹی کے اندر سے کسی نے فلڈنگ لگوا دی تھی وہ کیا تھا نہیں نہیں پارٹی کے اندر سے کوئی نہیں دیکھیں بالکل یہ کیونکہ اس وقت جو ایک نیریٹیف تھا میں اس کا فرنٹ لائن اور آپ کبھی میں بھی آپی کی طرح کا تھا آپ کبھی میری باتیں تو اس وقت نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں پھر وہ اور کچھ ملا نہیں ہے اور میرے لیے یہ تانہ نہیں ہے میرے لیے یہ اعزاز تھا جو میں ناہل ہوں